اللہ اکبر و کبیرہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگرزوں کو کہا کہ تعممو بالبیاز سفید پگنیاں بادنا کرو امام ابو یوسف حافظ الادیث ہے مسلم حافظ الادیث ہے عبدالرحمن ابن الجوزی نے کتاب الوعی والوعات میں لکھائے اجمال محدثون علا حفظ ہی و اتقان ہی فی الادیث کہ امام ابو یوسف اول نمبر محدث اور حافظ الادیث تھے تو حضرت شاگرزوں کو نصیت کرتے تھے کہ سفید پگڑیاں بادنا کرو تو امام ابو یوسف ہی حدیث پڑھنے لگے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر خاموش رہے کچھ دیر بعد پر کہا سفید پگڑیاں عادت بناو سفید پگڑیوں سے شہرت حاصل کرو سفید پگڑیاں اپنا شعار بناو تو امام ابو یوسف نے پھر وہ حدیث پڑھی جس میں کالی پگڑی کا ذکر ہے حضرت نے خاموشی اختیار کی جب رش ختم ہو گئے لوگ چلے گئے امام ابو یوسف اور امام محمد رہ گئے تو آپ نے امام ابو یوسف سے کہا کہ حفظ الحدیث بڑی ہے یا فهم الحدیث بڑی ہے امام ابو یوسف گھران گوڑ گیا کہ وہی گڑ بڑو گئے فرمایا کیا مطلب ہے جو آپ حدیث پڑھتے ہیں کہ حضرت کا فتح مکہ میں کالی پگڑی تھی کہ فتح مکہ کب ہوا ہے کہ آٹھوی ہجری کو کہا اس سے پہلے کونسی تھی اور اس کے بعد ہمیشہ کہ تئیس سال آپ نے سفید پگڑی پہ لی تو ایک دن کے لیے جو ہے نا وہ مستقل سنت نہیں ہے وہ عارضی سنت ہے اس کو امام صاحب نے کہا فهم الحدیث حدیثیں یاد بہت دنیا کوئے غیر مقالب بھی ہوں ہاتھ بانتے ہیں جو ہوں کر کے جو ہمیں حدیثیں آتی ہیں تو یہ کیا حدیث ہے حدیثوں کو شرمانے کے لیے تم ہو سر ننگا ہوگا در یہ لمبی تک دور تک جا رہی ہوگی اون ٹون تیری کون سی کل سی دی ہر سے غلط دکابلی خبر میں ٹول انجاز راکھ جاڑکار دے ٹول حجیب ہے ہم اہل الحدیث ہیں تدریب میں نے کہا ہے اہل الحدیث احمد بن حنبل ویحی بن مئین وعلی بن المدینی اہل الحدیث کے معنی ہے حدیث کے امام خوفاغ عوام آلے حدیث نہیں ہوتے ہیں عوام تو ٹیس پیپر اور جھندری ہیں یاد کرتے ہیں ان کو حدیثوں کو کیا بتا ہے لا الہ الا اللہ استغفراللہ واتوبو الہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالی کپڑی میں نہ باندھا کرو اس لیے کہ شیطان کے ساتھ اس مناسبت ہوتی ہے شیطان شہیدوں کے ساتھ کالی کپڑی ناپسندیدہ ہے امام محمد کی خدمت میں ایک شخص ایک خاتون آئی تھی البحر شریکان میں بڑا غور سے دیکھ رہی تھی امام محمد نے کہا کیا گورتی ہے مجھے اور نے کہا کتنا خوبصورت آدمی ہے اور اوپر آپ نے کالی پگڑی رکھی دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے تو امام محمد نے ایک پگڑی اتاری اس کے سامنے کھول دی فما تعمم مبادو اس کے بعد مرتے دم تک کالی پگڑی نہیں باد کوئی ایک حدیث بتائے جس میں سفید پگڑی پہننا ثابت ہو حال ہی میں ایک کتاب نکلی ہے سنت اور بدت اور اس وقت وہ مسئلہ اتفاق سے مقتدر ادارہ جو ایشیا کا ہے جامعہ اسلامیہ بنوریڈون ان کا جو ابھی بینات شایعہ ہوا اس میں یہ تفصیل نقل ہے اور سفید پگڑیوں کا ثبوت بھی نقل کیا ہے الحاویل الفتاوہ میں جلال الدین سیوتی نے ایک مستقل کشف الغمامہ ان سنت الامامہ نقل کیا ہے اور اس میں سفید پگڑیوں کا تذکر آئے سفید ایک اسلامی لباس ہے احب السیاب اللہ البیاز ترمیزی شریف اور اجرت کے وقت بھی جو خبر دی گئی ہے اس میں بھی اپنے میرے افتار پہ آکے بیٹھ گئی اس کو کچھ پتہ چلتا نہیں ہے معذور ہوتا جا رہا ہے یہ ایک حدیث تو نہیں ہے پچاس کے قریب حدیث ہے کہ پگڑی سفید ہونا چاہے کالی تو صرف فتح مکہ کے دن تھی اس سے آگے پیچھے نہیں تھی